عوض باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں ایک بہت مزیدار سی ریسپی دیکھا ہی ہوں آپ کے سامنے جو کہ ہے کڑھائی چکن کڑھائی وائٹ کڑھائی بنا رہی ہوں میں اور اس یہ بہت مزیدار سی ریسپی ہے سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ پیاز کو پانی کے اندر وبالنا ہے دو پیاز لینی تھی اور اس میں ہری مٹچے ڈالنی دی دو سے تین چار آپ اپنے حساب سے لے لیں اس کو اوبال لیں اور اس کو پیس لیں اس بہت زیادہ اوبالنا نہیں ہے بس سوڑا سافٹ کرنا ہے پھر آئل میں میں نے جو ہے وہ پیاز ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف میں نے جویتری جائفل اور چھوٹی لائچی ہافٹی سپون زیرہ لے لیا تھا اور اس کو میں نے پیس لیا اب میں نے پیاز جو میں پیس رہی تھی اس کے اندر میں نے تیز پتہ ڈالا ہے تھوڑی سی کالی مٹچے لانگ ڈال کر اس کو بھوننا ہے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ آج ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں گوش شامل کر دیا ہے آپ چاہے تو چکن لے لیں چاہے تو گوش لے لیں اور یہ دونوں میں ہی مزیدار بنتا ہے اب اس کو میں جو ہوں بھونوں گی یہ تقریباً ہاف کے جی کے برابر جو ہے میں نے بکرے کا گوش لیا ہے آپ چاہے تو گائے کا لے لیں اور چاہے تو دھمے کا لے لیں تو آپ کے اپنے حساب سے ہے اب اس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیس شامل کیا اس کو میں میڈیم آج پر اچھے سے بھونوں گی تاکہ اس کا گوش کا کچھاپن نکل جائے پیاس بھی بھون جائے اور تیسی طرف جو ہے وہ میں نے پدام جو ہے وہ چھیل لیے تھے اور خش خش ایک چمچہ اس کو بھگو کر اور اس کو بھی میں بلینڈر میں ڈال دوں گی جو میں نے مسالہ پیسا تھا جویتری جیفہ اور زیرے کا اب اس کو میں نے وہ ایک طرف پیس کے رکھ دیا گوش گلنے کو میں ڈھک دوں گی جب گوش گل جائے گا تو اس کے اندر میں نے دہی شامل کی ہے ہاف کپ اور اس کو میں پھون رہی ہوں اچھا نمک میں نے نہیں ڈالا تھا آپ نمک اس میں اس سٹیج پر ڈال سکتے ہیں کیونکہ گوش کرنے میں مسئلہ کرتا ہے آپ چاہیں تو شروع میں بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے گوش جلدی گلانے کے لیے اس میں نمک شامل نہیں کیا تھا آخر میں میں نے شامل کر دیا تھا اب اس کے اندر میں کٹاوہ دھنیا شامل کر دوں گی اور اس کو میں بھونوں گی اچھے سے گرم مسالہ میں پساوہ میں نے ون ٹی سپون کے برابر اس میں شامل کیا ہے اور جو میں نے پیسٹ پیس کے رکھا تھا بادام کا خشخشخہ جویتری جائفل اور زیرا اور چھوٹی لائجی تھی ان سب کو اس سٹیج پر آپ نے ڈالنا ہے تاکہ اس کے خوشبو بھی آئے اور بہت مزیدار سا ذائقہ ہے یہ ضرور ٹرائے کریے گا آپ نے کبھی ایسی ریسپی جو ہے وہ نہیں بنائی ہوگی یہ میں نے دوسرے سٹائل سے بنائی ہے تھوڑا سا اور بہت ہی لذیذ مزیدار بنی تھی جب یہ بھن جائے تو لاسٹ میں میں نے اس میں کریم شامل کر دی تھی ون ٹیبل اسپون کے برابر یا ٹو ٹیبل اسپون بھی شامل کر سکتے ہیں اور اسے میں اچھے سے مکس کر لوں گی بہت زیادہ ہم نے اسے پکانا نہیں ہے تھوڑا سا پانچ منٹ بس دم پہ رکھ دیں آخر میں اس کے اندر ہر دھنیا ہری مرچے اور ادھرک شامل کر دیں تو یہ بہت ہی لذیذ مزیدار سی ایک ریسپی تیار ہو گئی تھی ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ